بسم اللہ الرحمن الرحیم آج موزا دیوالیاں میں ہم موجود ہیں ایک ایسے پل پہ جس کو یہاں خطاب دیا گیا ہے خونی پل اور اس وقت ہمارے درمیان ہمارے حردل عزیز شخصیت ایم پی اے جناب ملک تنویر سیتی صاحب ہیں بسیکلی یہ انہی کا پروجیکٹ تھا جو خان پر سے ڈکٹا لی ہیں جو ہے سڑک انہوں نے کافی عرصہ پہلے سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے اس سڑک کو کیوں نہیں بنواتے عوام کو کہا تھا تو عوام نے مطالبہ کیا انہوں نے ہماری آواز سنی اور آج خصوصی طور پہ یہ پاکستان جو فیس بک پہ پوسٹ لگتی رہی ہیں خونی پولے اور لحادثات کے حوالے سے تو آج ملک تنویر سیتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ سر آپ آج کس سوچ کے ساتھ جانے ہیں اور اس علاقے کو کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں جناب تنویر اسلام سیتی صاحب ایم پی اے شکریہ شاہ صاحب شکریہ شاہ صاحب آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ بڑا پرانا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ پورا علاقہ ہے اس بات کی گواہی دے گا کہ آج ہم جس جگہ پہ پھڑے ہیں اس روڈ پہ پہلے پل بھی نہیں تھا اور یہاں کے لوگوں کو خانپور جاتے ہوئے بڑی پرابلم ہوتی تھی جب نالا بناوں پہ پانی آ جاتا تھا آج پل بھی بن گیا یہ روڈ ڈبل بھی ہو چکی ہے لیکن اس جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور جس پل کی نشاندہی آپ ہمیشہ میڈیا پہ کرتے رہتے ہیں اس پل کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے ہیں ہمیں دوبارہ موقع ملا اس جو پچھلا ای ڈی پی پنجاب کا بجٹ پاس ہوا ہے اس میں ہم نے بڑی محنت کر کے یہ پروجیکٹ اس بجٹ کا حصہ بنایا اور انشاءاللہ جو خدشات آپ اپنے کولمز میں اظہار کرتے رہے ہیں یہاں ایکسیڈنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ یہاں ایسا سلوشن نکالا جائے گا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دوبارہ یہاں ہاں میں ایسا کوئی منظر دوبارہ دیکھنے کیوں نہیں ملے گا اور یہ ایک انشاءاللہ خان پر ڈھوک ٹالیاں بہترین کارپٹ روڈ اور جو چیزیں بھی پہلے یہاں پہ نقصان دے تھی انشاءاللہ ان سب کا ازالہ کیا جائے گا اور میں آپ کی کعوش کو بھی اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اپنے علاقے کی جو بہتر چیزیں ہیں ان کو نشاندہی کرنے میں اپنا کردار ادا کیے دیکھنکی جی جناب ملک تنیویر صلی اللہ علیہ وسلم سیتی صاحب میں تیہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس علاقے کی آواز پہ لبیک کا اور خصوصی طور پہ آئے یہاں تشریف لائے آج جو ہے تین مارچ دوہزار تئیس کو ہم یہاں پہ دیوالی اور سوابہ کے ترمیان جو خونی پل ہے اس پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ ہی کھڑے کھڑی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو کوٹ راجہ پل ہے اور جو چکھاڑک ہے اس کے بارے بھی آپ انشاءاللہ رزیز اس طرح کا ہمارا حال نکالیں گے تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ کسی بڑے آسے سے بچ سکیں تو میں پورے علاقے کی طرف سے آپ کا آپ کے ساتھ آئیت پوری ٹیم کا اور جناب راجہ محمد شواق صاحب کا چودری ریاض گجر صاحب کا ڈیو ملک اسکر صاحب کا جتنے عباب یہاں پر موجود ہیں ملک زفر صاحب خان پر سے سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور دعا گوہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی پر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا کیے رکھے جی ریاض صاحب بہت مربانی آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ دیوالیاں جتنی مارکیٹ کا ایریا ہے وہاں پہ سارا کنکریٹ ہوگا تو یہ بہت ہمارے لئے خوشی کی خبر ہے اور انشاءاللہ اچھا محول ہوگا جی پورے پروجیکٹ میں بہت مربانی سار شکریہ تھینکی بری مچ